ان کی جیت پر جشن منانے کے خلاف کاروائی میں تین کشمیری نوجوانوں کے والدے نے وزیراعظم موڈی سے کی اپیل کہا گلتی ہوئی ہے ماف کیجئے آئندہ بچوں کو سمجھا کر محتاط رہیں گے ایف آئی آر واپس لینے کی اپیل کی کہا بچوں کا کریئر تباہ ہونے سے بچایا جائے شہر سرینگر میں آوارا کتوں کے خوف سے عوام دہشت کی شکار جگہ جگہ پر گندگی کے ڈیر جمع ہونے سے کتوں کے جند انسانوں پر حاوی سرینگر ممسپل کورپریشن نے ہاتھ کے ایک ہڑے کہا کوڑا تو ہٹا سکتے ہیں کتوں کو مار نہیں سکتے اور اس سنبل کسپے میں پولیس سی آر پیر اور بی ایس اپ نے متحدہ طور چلایا سرچ آپریشن سرچ کے دوران لوگوں کی لی جا رہی تھی تلاشی شناختی کارڈ بھی کیا جا رہی تھی چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپہر کے چار بچ چکے ہیں سرینگر کے سیڈور سے براہ راست میں حقم اسپان میر ہیلال ہانجوری پروگرام ہے سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں کیونکہ سرینگر کے اندر کتوں کی وجہ سے دہشت پھیلے ہوئی ہے اور سرینگر ملسپل کورپریشن نے ہاتھ کھڑے کیے اس پر مفصل تفصیل اور عوام کا رییکشن آپ تک پہنچائیں گے اور پچھلے ناؤ سال کے دوران ڈیٹا کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے سپیشل ریپورٹ کے ذریعے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دے چلے کی یو پی کی اندر آگرہ کی ایک انجینئرنگ کالیج میں حالی میں پاکستان کی جیت پر جشن منا رہے کلاب جن تین کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر افائیہ لگائے گئی آج ان کے والدین آپ مرکزی وزارت یا اس کے ساتھ ساتھ وزیری عظم سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں سے اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو خدا رہا انہیں معاف کیا جائے چاڑورا کیے فیملیز آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلیجن سکرین پر جن کا ماننا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں انہیں یا تو ان سے گلتی ہوئی ہے یا انہیں فسائے جا رہا ہے تاں ان کا ماننا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بالکل گریب ہیں وہ مفلیسی کی حالت میں جی رہے ہیں اور محنت مشرکت کر کے وہ اپنے بچوں کو وہاں پر بیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے صرف اس گرد سے کہ کل وہ ان کا سہارا بن سکے لیکن جو معاملہ یو پی کے اندر پیش آیا اور اس کے بعد جس طرح سے ان بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے صرف اس چیز کو لے کر کہ ان پر ارضام ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جیت پر جشن منایا ہے تو اس طرح سے یہ فیملیز اب مرکزی وزیری عظم سے بھی اپیل کر رہے ہیں جمعہ کشمیر کے لیپننٹ گورنر سے بھی اپیل کر رہے ہیں داخلہ وزیر سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ خدا رہا ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ واپس لے جائیں اور وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تاکہ وہ آئندہ محتاط رہیں گے اور اگر ان سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو انہیں معاف کیا جائے اس طرح کی اپیل چادورا کی فیملی نے کی ہے لیکن چادورا کے ساتھ بانڈی پورا کا بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن پہلے چادورا کی فیملیز جو ہے یا چادورا کے جو بچے ہیں دونیوارا یا اس کے ساتھ ساتھ چکپورا چادورا ان کے والدے نے کیا کہا آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں بایس بزارش کران کہ مہر بہنی کریب میں اس باچہ پڑھا آگراس میں کہ سوستائی تھی پیٹنگو مات بگر باشن پتہ تنس کے انزال لگو ہوں تو یہ موکورسو باند بچوں کو گوورنہ سبس اپیل کران کہ مہر بہنی کرنسان ترپ کرتا ہے آرہ زمان کہ اگر تنس کا گالتی گئی تھی آج دی تاو مائی فی دوبار ہے کہ اس گالتی گئی ستھا کہ اشن زا اس میں کوئی مسکلات مگر ایس بیانا ایک ہوئی موسیقی مجھے کوئی بچ کچھ اٹھلوک پر می شہر دیشن پایین می چکے اتھمہ شکا گلتی اگر گلتی اچھا چمانگان گوہر ناس آباس میں تھی ہوتی ہے اس دفنگ آگر کنگلتی ہے اس دیو موی پی موزدار پھلی لہا موزدار پھلی لہا موی پی اچھا میس بچ زو نیشتنک یوہ یو باسوچ اٹھلوک موسیقی 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 جہاں تک میچ کا تعلقات ہے یہ ایک خیل ہے خیل میں جو ہمارے ڈسٹرک بڑھگام میں خاص کر دو بچوں کی بات ہے جس میں ایک لڑکا ڈونی وڑا سے ہے ایک چک پورا سے ہے موسیقی کچھ ہی دن میں نے ریاستی جمعہ کشمیر کے دورہ کر کے گئے تھے اور اس نے بھی یہاں پہ کہا تھا کہ میں اپنے ریاستی جمعہ کشمیر کے یواؤں کے ساتھ دل سے دل لگا کر بات کروں گا تو میری ہومنسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کو مانک کرے ناظرین اگلی خبر میں ہم بات کریں گے آوارا کتوں کے دہشت کی کیونکہ سرینگر کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کے اندر جتنے بھی کسبجات ہیں جہاں جہاں پر منسپلٹیز ہیں اور جہاں جہاں پر گندگی کے ڈیر جمع رہتے ہیں وہاں وہاں پر کتوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے اور اس طرح سے شہری سرینگر کے اندر ہی اگر دیکھا جائے تو الگ الگ علاقوں میں اس طرح کتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ اب یہاں سے انسانوں کا چلنا محال ہو جاتا ہے بچے کیا بڑے کیا بزرگوں کا چلنا بھی یہاں سے محال ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہر جگہ پر شہر کے اندر جہاں جہاں پر بھی کوڑا دان ہے یا جہاں جہاں پر بھی اپن ڈمپنگ سائٹس ہے وہاں وہاں پر کتے دیکھے جا رہی ہیں اور ان کتوں کے نتیجے میں آپ کے ساتھ جو ہم ڈیٹا آج شیئر کر رہے ہیں جو سرکار کا ڈیٹا ہے کہ پچھلے نو سال کے دوران پورے کشمیر کے اندر باون ہزار پانچ سو تریانوے افراد کو کتوں نے کاٹا ہے باون ہزار پانچ سو تریانوے افراد کتوں کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں جنہیں سرکاری اسپتالوں کے اندر داکل کرایا گیا اور اس کے بعد انہیں وہاں پر دوائی دی گئی انجیکشنز دی گئے ویکسنز دی گئے یہ پچھلے نو سال کا ڈیٹا ہے اور سال دوہزار چودہ پندرہ کے دوران سب سے زیادہ ساتھ ہزار تین سو چوبیس کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں یہ جو ریپورٹ ہے یہ ہم سرینگر کے اندر جو اس ایم ایچس ہسپٹل ہے انٹی ریبیز ڈپارٹمنٹ کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سال دوہزار انیس بیس میں چھ ہزار نو سو چوراسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور سال دوہزار بیس اکیس میں چار ہزار سات سو اٹھانیوے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن شہر سرینگر کے اندر ہی جو کی کشمیر کا ایک سب سے بڑا کسپا تو ہے شہر تو ہے لیکن ابھی تک جو اس سال کا ڈیٹا ہے صرف شہر سرینگر کے اندر دو ہزار سات سو اسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کے اندر کتو نے کس قدر آوارہ کتو نے کس قدر دہشت مچائی ہوئی ہے اور ان افراد پر حملہ کیا ہے اور یہ ایسے افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہوں گے جو ریپورٹ نہیں ہوں گے کیونکہ کتو نے ان پر حملہ کیا ہوا ہوگا لیکن وہ زخمی نہیں ہوئے ہوں گے تو اس طرح سے شہر کے اندر سرنگر منسپل کورپریشن کی ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو روکا جائے اس مہم کو روکا جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس حوالے سے اگرچہ سرنگر منسپل کورپریشن کا ماننا ہے کہ وہ کتنوں کو مار نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے باز اپ تطول پر سینٹر بورڈ اپ انیمل پروٹیکشن گائیڈ لائنز ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کتے کو مار نہیں سکتے ہیں لیکن شہر کے اندر داکل ہونے سے کیا انہیں روکا نہیں جا سکتا ہے کیا یہ گندگی کے دیر جو الگ الگ شہر کے حصوں سے ہم نے اپنی ٹیم بیچ کر وہاں سے کلک کی ہے کیا یہ گندگی کے دیر 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 بجے تک دو دو بجے تک ایسے رہنا چاہیے کہ اس کے بعد یہاں پر کتے آئے اور وہاں کھا جائے اور انہیں کھانے کے سامان مل جائے یہ ضرور یہ سوالات ہیں جو ہم سینگر ملسپل کورپریٹشن سے پوچھنا چاہیں گے اور ہم نے پوچھے بھی لیکن لوگ کیا کہتے ہیں لوگ بھی ان کوڑے دانوں کو لے کر جو کی اپن ڈامپنگ سائٹس ہے شہر کی جگہ جگہ پر ہر سڑک پر اس پر لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں اگر سڑکو پہ جو کچھرا ہے وہی کھانا ہے سڑکو پہنچاتے ہیں سڑکو پہنچاتے ہیں سڑکو پہنچاتے ہیں کہ یہ بھی ڈیو پنک ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سٹیلائیزیشن سینٹر یہاں پہ ہے شوہامہ میں لیکن کافی دیر سے وہ ڈیفنٹ ہے یہاں پہ ضرورت ہے کہ جو یہ سٹیلائیزیشن سینٹر ہے اس کو فنکشنل کیا جائے اور باقی جو سٹیلائیزیشن سینٹر ہیں اگر تو ان کو بھی فنکشنل بنایا جائے اور کچھ مزید جو ہیں ان کو بھی بنایا جائے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ روز اکبار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلانی کو کتے نے کہا تھا بچوں ان کو سپیر نہیں کیا گیا بہت سارے ایسے کیسز بھی روپورٹ ہوئے تو ان کو پھر ہسپیٹل لیا گیا تو ان کی وہاں جو ہے ٹریٹمنٹ کیا گیا اب میں یہاں پہ ال جی صاحب ہمارے منوز سینہ صاحب ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کی جو کشمیر کی ایڈمینسٹریشن ہے ان کو پوچھے کہ آپ اسٹریلائزیشن سینٹرز کے حوالے سے جو معلومات مل رہی ہیں اس میں سرنگر منسپل کورپرشن کے ذمہ داروں کے ساتھ جب ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تو ان نے کہا کہ اب نومبر سے لے کر مارچ مہی تک اسٹریلائزیشن پروسس جو ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس دوران جو سردی ہے اس میں کتے مر جاتے ہیں تو اس طرح سے جو یہ آوارہ کتے ہیں ان کی جان جو ہے اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے یہ پروسس روک دیا جاتا ہے نمبر ون نمبر دو ان کا یہ بھی معنی ہے کہ جو جگہ جگہ پر ڈیمپنگ سائٹس ہے کل سے ہی ہم اس حوالے سے ایک مہم چلائیں گے اور مہم چلانے کے بعد اس کو بند کیا جائے گا تاکہ جو کتے مختلف جگہوں پر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں جو انہیں دستی آبے خانے کے لیے وہ انہیں کم ملے اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو کتوں کا جنڈ جو ہے وہ نہ بنے اور دوسری بات کہ کتے اپنے خانے کی تلاش میں کہیں دور چلے جائے پروس قادری جو کہ ڈپٹی میئر ہے سرنگر منسپل کورپرشن کے ان کے ساتھ جب ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بازت طور پر سینٹرل بورڈ آپ اینویل پروٹیکشن ایکٹ ہے اور اس کی گائیڈ لائنز ہے کہ اس کے تحت آپ کتوں کو نہیں مار سکتے ہیں اور دوسری بات سپریم کورٹ کی بھی ہدایت ہے کہ آپ کتوں کو نہیں مار سکتے ہیں لیکن جو کچھ بھی اب پوازیبل ہوگا وہ آپ سرنگر منسپل کورپرشن کی جانب سے کیا جائے گا سٹریلیزیشن کی وجہ سے مار جاتے ہیں کئی کتے تو اس میں ہمارا جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے یہ گئے لین ہے کہ ان کو سٹریلیزیشن نہیں کی جائے نومبر سے لے کے مارش تک اور آپ کو پاتا بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ہم ان کو مار بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ جرم قرار دیا گیا ہے ہمیں سمٹسٹرلیزیشن کچھ پیسے ملا ہے جسے ہم گاڑیا کچھ گاڑیا ہم نے پرچیز کی ہے نہیں ہم پرچیز کی ہے ہم دور ٹوڈر کالیکشن ہنڈر پرسن شہر سرنگر میں چاہتے ہیں تو اسی چیزیں یہ جو فلو بتا رہے ہیں آپ یا اوپن گار وی شیڈس ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ وہ ہمیں بند کرنے پڑیں گے اس چیزیں آپ کو یہ کتے وغیرہ ایک ہی جو ان کا جھماؤڑا دکھتا ہے کہیں پہ جہاں پہ چلے ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلے کہ اگر سرکار کا یہ موقف ہے یہ مشن ہے کہ سرنگر کو سمارٹسٹی بنایا جائے لیکن آوارہ کتوں کی موجودگی میں جب ہزاروں انسانوں پر حملے ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی کیا اسے سمارٹسٹی کہا جا سکتا ہے ایک سوال ہے جو سنگر ملسپل کورپریشن اور وقت کی سرکار سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن سمارٹسٹی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہم سنبل کی کیونکہ سنبل کسپے میں آج جمع کشمیر پولیس سی آر پی اپ اور بی ایس اپ نے جائنٹلی ایک سرچ آپریشن چلایا اچانک یہ سرچ آپریشن یہاں پر چلایا گیا اور اس کے بعد جو رہ چلتے لوگ ہیں دکاندار ہیں ان سے پوچھ گش کی جا رہی تھی پوچھ گش کے بعد ان کے شناکتی کار بھی چک کیا جا رہے تھے اور جہاں جہاں پر گاڑیوں میں موٹر سیکل پر کوئی بھی شخص دکھا جا رہا تھا تو ان سے بھی پوچھ گش کی جا رہی تھی چونکہ یہ اچانک ہوا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے یہ جانے کے لیے ہم اس وقت رابطہ کرتے ہیں اپنے نمائندے زہور کے ساتھ جو ہمیں سنبل سے اس وقت پرائرہ راست موجود ہے زہور اچانک جو بی ایس اپ ہے سی آر پی اپ ہے جو وہ کشمیر پولیس ہے ان کی جانب سے یہ موہم یہاں پر چلائے گئی یہ سرچ آپریشن چلا گیا تو وجوہات کیا بتایا جا رہی ہے اس کے پیچھے اگر ہم بات کریں گے تو ان کو بھی دیکھا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں بھی جو بھی سوار لوگ تھے ہیں پریویٹ ویکلوب میں جو بھی سوار لوگ تھے ان کو بھی کشتاش کیا جا رہے تھے ان کو جو سناک کارڈ جو ہے دیکھا جا رہا تھا اس کے بعد جو ہمیں آپ کو پتا ہوگا ہے کہ چھوپیس جو اکٹومبر کو جو پیسن پہلی جو ہے گرنیٹ اٹیک جو ہوا تھا سومبک سومو سٹینڈ میں اس کے بعد جو آج ہم نے مطلب جو ہے جو مکشکر پولیس اور جو ہے سی آر پی اپ کے بی ایس اپ جو وہاں پہ دیکھے گئے اور وہاں پہ جو ہے تلاش کاروائی سٹارٹ کی گئی اور کہی جو ہے علاق کو جو ہے اپنی مواصلے میں لیا گیا تھا اور جو ہم نے خبر کی دی اور اس کے بعد جو آگے وہاں ناکے لگائے گئے تو ایکسرل ناکے لگائے گئے تھے کسی کیمراز بھی انسٹال کیے گئے ہیں اور وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو جو آج تک جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کنٹیونیس کی جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے اور ہم نے جو سورسی سے بھی اوپسن سورسی ہیں انہوں نے کہا کہ سرچ آپریشن کیا ہے کھری دن تک بھی چل سکتا ہے کیا اس حوالے سے جو آج سرچ آپریشن چلایا گیا کیا کسی کی کوئی گریبتاری بھی ہوئی ہے ابھی تک جو سرچ آپریشن چل رہا تھا لیکن ابھی تک کوئی گریبتاری عمر میں نہیں لائے گئی حالانکہ اس سے پہلے جو گریبتاری عمر میں نہیں لائے گئی ہے لیکن کنٹیونیس کے ہمیں دیکھا ہے جو کشمید پولیس کے ساتھا جو نیو کو جایج باری میترہ میں ہم نے سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا بہت بہت شکریہ ظہور پوری جانکاری دینے کے لیے یعنی جو حالی میں وہاں پر گریریڈ اڈیک ہوا ہے اس کے کنیکشن کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ کچھ اور دنوں تک یہ سلسلہ جاری بھی رہ سکتا ہے اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں اچگام بڑھگام کی کیونکہ اس علاقے میں ایک کھیل کا میدان تھا اور اس کھیل کے میدان کی جو زمین ہے وہ اب دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ کو رہائشی کورٹر تعمیر کرنے کے لیے فرام کی گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج جو اچگام بڑھگام کے پانچ سرپینچ بی ڈی سی میمبرز ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی مشکت کے بعد انہوں نے جو رولر ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ ہے دہی ترقی ڈپارٹمنٹ ہے انہیں یہ زمین سوپی تھی اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہاں پر گراؤنڈ بنایا جائے تاکہ جو آس پاس کے درجنوں گاؤں ہیں یا علاقے ہیں وہاں کے بچے یہاں پر اس کھیل کے میدان میں کھیل سکتے ہیں اور انہیں کھیل کوت کے لیے بنیادی دہنچہ مل سکے ان کا ماننا ہے کہ دو سال پہلے اس پر پیسہ بھی واگزار کیا جا چکا ہے اور کام بھی شروع ہو گیا ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس گراؤنڈ کو اب دوسرے پرپس کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے یعنی یہاں پر اب ٹینڈر نکالا گیا اور اس کے تحت کہا گیا ہے کہ یہاں پر ریزیڈنشل کارٹرز بنائے جائیں گے سرکار کی جانب سے تو اس طرح سے راجہ دامودر کریوہ یا راجہ دامودر سٹیڈیم جو اس زمین کو کہا جاتا ہے یا اس سٹیڈیم کو کہا جاتا ہے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اسے کھیل کوت کے لیے ہی استعمال میں لائے جائے بلکہ اسے کسی دوسری ایکیوٹی کے لیے استعمال میں نہ لائے جائے مقامی لوگ خاص طور پر پانچ سر پانچ ڈی ڈی سی جو چون کے آئے ہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ گراس روڈ لیول پر عوام کی بات کریں گے اور جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ عوام کے مسائل اوباریں گے اور جنہیں کہا گیا تھا کہ انہیں اپنے اپنے علاقوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی اور انہیں تقویت دینے کی اختیارات بھی ہیں تو یہی آج یہاں پر احتجاجی مظاہرہ بھی کر رہے تھے سیکسنے ڈیلی مہارمانی مدر سٹینڈا مجمن ہو یازہ کری دو آتا ہے شاید چلی ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں تھائین کلاروس کو پورا علاقے کی یہاں کی خواتین نے آج ڈپٹی کمیشنر آفس کے باہر احتجاجی مظہرہ کیا اور ان خواتین کا ماننا ہے کہ علاقے میں جو ان کے گروں کی طرف راستہ جاتا ہے اس سے مقامی سرپنچ نے بند کیا ہے دراصل جب ہم نے بھی اپنے ذرائع کے ساتھ اپنے نمائنوں کے ساتھ اس معاملے کے لے کر بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ سال پہلے جو یہ زمین ہے اسے سڑک کے لئے استعمال کیا گیا لیکن پھر جو مقامی سرپنچ ہے اس کی زمین بھی اس میں آتی ہیں انہیں اس کے بدلے دوسری جگہ پر معاوضہ بھی دیا گیا اور باقی لوگوں نے پھر حلشری یہاں پر سڑک نکالی اور سڑک نکالنے کے بعد پھر سرکار نے اس پر باقی تعمیرات کا کام بھی کیا یعنی یہ سرکار کے انڈر یہ سڑک پھر آ گئی اور جب سرکار کے انڈر پھر یہ سڑک آ گئی تو اس کے بعد سرکار کی جانب سے یہاں اڑاکے میں ایک ہاسپٹل تعمیر کرنے کو منظوری ملی ہے اور جب ہاسپٹل بنا تو پھر اسی سرپنچ نے یہاں یہ مناسب سمجھا کہ جو اس کی زمین تھی وہ اسے واپس لیں گے کیونکہ اب یہاں پر بزنس کا یا دکان بنانے کا سکوپ بڑھ گیا تو اس طرح سے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس زمین پر جو کی اس کی ملکیت ہے واپس لیں گے تو اس پر اب مقامی لوگ آگ بگولہ ہوئے اور انہوں نے مطلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں سڑک فرام کی جائے اور اگر اس وقت اس زمین کو استعمال میں لائے گیا اور اس کے بعد سرکار نے اس پر روڑی اور باقی چیزیں بھی لگا دی تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج سرکار اس پر یا مطلقہ محکمہ یا جو انتظامیہ ہے وہ اس پر خاموش ہے مقامی خواتین کیا کہتی ہے آپ کی نظر کرتے ہیں تو نظر یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے بے اسپان میرحلال حاجر کو آج کا سپیشل ریپورٹ یہیں پر اختام کرنے کی اجازت اس بات کے ساتھ کی اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ